شکران یا ربی شکران ایک بیل آئیکن بٹن ہے اس کو دبانا مت پھولئے کیونکہ جب تک آپ اس کو نہیں دبائیں گے ہماری ویڈیوز آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں نہیں پہنچیں گی آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ وظیفہ نماز کن فایا کن کے نام سے مشہور ہے جو میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی حاجت کو پوری کروائے گا اللہ تعالی کی مدد امر کن فایا کن کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی یہ وظیفہ آپ نے چینل پر میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے مگر اس میں بہت سے اشکال تھے جو لوگ یہ اشکال جو ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں وہ تو یہ ویڈیو شروع سے دیکھیں کیونکہ وظیفہ اس دفعہ میں اینڈ میں ذکر کروں گی تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں وہ سوالات جو ہیں وہ نہ آئیں اور آپ کو وظیفہ کی مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے تو آپ کو ویڈیو پوری دیکھنا ہوگی اور اگر آپ صرف وظیفہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اینڈ میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وظیفہ اس دفعہ میں اینڈ میں ذکر کروں گی یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی حاجت اسی روز نماز سے فارغ ہونے سے پہلے یعنی سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ تعالی آپ کی وہ حاجت پوری کر دیں گے اور سب سے پہلے وظیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے وظیفہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کسی بھی آیت کو کسی بھی اسم کو ایک خاص تعداد میں ایک خاص وقت میں ادا کرنے کو وظیفہ کہتے ہیں اور یہ ایک نفلی عبادت ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں یہ ایک نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کو ایک خاص طریقہ سے رازی کرنا ایک خاص طریقہ سے اپنے رب سے مدد مانگنے کو جو ہے وہ نفلی عبادت کہتے ہیں تو اس میں اس وظیفہ کو نمازِ کن فایا کون کا نام جو ہے وہ یہ اکابرین نے دیا ہے اس کو نمازِ کن فایا کون جو ہے وہ اکابرین نے اس کا نام رکھا ہے اس کے تاثیر کی وجہ سے اس کے اثر کی وجہ سے کیونکہ یہ ایک ایسا اثر رکھتی ہے کہ آپ کی حاجت اسی طرح سے قبول ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا امرِ کن فایا کون ہو کیونکہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً امرِ کن فایا کون فرما دیتے ہیں آپ کی حاجت اللہ کے حکم سے فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے اس وظیفہ کو جب میں نے پہلے دیا تو اس میں تقریباً پانچ ہزار کے قریب کومنٹس تھیں ان بے تہاشا لائکس تھے اور تمام لوگوں نے قریباً تمام لوگوں نے جو ہے وہ اس کے ماشاءاللہ سے پوزیٹیو رسپونس اس کو دیا اور بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس کے فیوز و برکات سے اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ سے پورا کروایا اس وظیفہ کی نماز کا جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے میں نے جو ذکر کیا ہے اس میں جتنی بھی قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ نفلی نماز میں جو ذکر کی گئی ہیں نفلی نماز مطلب نمازِ کون فایا کون میں جتنی بھی آیات جو ہے ہر رکعت میں چار رکعت میں نے نفل پڑھنے کا جو ہے وہ بتایا تھا اس میں تمام آیات جو اس میں جو تلاوت کرنی ہیں سورہ فاتحہ کے بعد وہ تمام نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے والی آیات ہیں اور اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی بری بات جو ہے وہ اس میں کہ اگر ہم وہ آیات جس میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ سے مانگیں ایک نفلی نماز کے ذریعے سے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بری بات ہوگی کیونکہ جب بھی صحابہ کرام کو کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی تھی تو وہ قرآن پاک کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ دیتے تو یہ وہی ذریعہ ہے قرآن پاک کے ذریعے سے ہی اگر ہم مدد مانگ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ نفلی عبادت کسی بھی طرح سے جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے تو ان کو ایک مقصود وقت میں پڑھ کر نفلی نماز میں ان کی تلاوت کر کے اگر اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کرنے پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی مدد فرماتے ہیں تو وہ ایک نفلی عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر آپ کی مدد فرماتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بھی بری بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مجھے پکاروں میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا اور اس کے علاوہ پارہ نمبر دو میں سورة الباقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی تا ایک سو چھے آسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے پس میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں اور درخواست کرنے والے کی درخواست کو قبول کر لیتا ہوں جو بھی وہ میرے حضور عرضی کرتا ہے میں اس کی وہ عرضی قبول کرتا ہوں اور ایمان والوں کو چاہیے کہ میرے احکام قبول کیا کریں اور مجھ پر یقین اور امید رکھیں یہ سورة الباقرہ پارہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچاسی تا چھے آسی کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ آیات جو ذکر کی ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ آیات نفلی عبادت نفلی نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی طرف استدلال کرتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قید کے ساتھ نہیں فرمایا کہ مجھے کس طرح سے پکاریں کسی بھی طرح سے پکار سکتے ہیں نفلی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہنا ہو سکتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی اس وظیفہ میں کسی بھی قسم کا کوئی اشکال پایا جانا چاہیے بہت سے لوگوں نے اس میں کہا کہ یہ کس حدیث سے منقول ہے نفلی عبادت کے لئے کوئی حدیث نہیں ہوتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی عبادت ساری ساری رات کرتے تھے صحابہ اکرام ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے نفلی عبادت کے لئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے اپنے رب سے مدد مانگنے کے لئے تو اس کے لئے کسی بھی قسم کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نفلی عبادت کو کرنے کے لئے ہم ایک مقصود طریقے کو اپنانے کے لئے ایک مقصود طریقے سے اللہ کی مدد چاہنے میں کسی بھی قسم کی کوئی دلیل جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو کیونکہ نفلی عبادت تو ہوتا ہے یہ خاص طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کو ہی کہتے ہیں تو اس میں میرا مقصد تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ میں وہ وظائف آپ کی خدمت میں لے کر آؤں جس کا تعلق قرآن پاک سے ہو جو احادیث میں ذکر کیے گئے ہوں میں ہمیشہ ایسے ہی وظائف لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتی ہوں اور میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اوروں کے دروں پر مت جائیں شرک نہ کریں اللہ کی ذات سے لوگ کسی دوسرے دروں پر جائیں کہ پیروں فقیروں کے پاس جائیں اس سے بہتر یہی ہے کہ میں براہ راست ان کو ایسا کوئی عمل بتاؤں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو جوڑ دے اللہ تعالیٰ سے وہ مدد مانگیں تو ہمیشہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑوں تو جو طریقہ کار میں نے نفلی نماز کا جو ہے وہ اس میں بتایا تھا وہ میں آپ کو جو ہے وہ دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ کس طریقہ سے آپ کو پڑھنی ہے یہ وظیفہ جو ہے جو میں آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں یہ وظیفہ نمازِ کن فایا کون کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے اس کو کن فایا کون اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو جس کام کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو اللہ کے حکم سے آپ کا وہ کام ہو جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کی مدد کرتے ہیں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے وہ کام کرنے کا کہا اور اللہ تعالیٰ فرما دے کن فایا کون بس وہ ہو جائے گا یعنی جس مقصد کے لئے آپ نے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا یہ وظیفہ کسی بھی حاجت کو اللہ تعالی سے پورا کروانے کے لئے کوئی بھی آپ پر مصیبت وغیرہ ہو کوئی بھی آپ کو موہم درپیش ہو اس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یہ انتہائی مجرب اور سو فیصد کام کرنے والا وظیفہ ہے کیونکہ یہ میرا خود کا بھی آزمودہ ہے میں نے بھی اس کو الحمدللہ جتنی مرتبہ بھی کیا ہے اللہ کے حکم سے میرا تو کام فورا ہو جاتا ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی میں واضح طور پر آپ کو سمجھا دیتی ہوں کیا اس کا طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو وہ جمعہ رات کا دن ہونا چاہیے جمعہ رات کا دن سے مراد کہ جس رات آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ دن جمعہ رات کا ہو اگلی جو صبح ہوگی وہ جمعہ کی ہوگی یعنی اگلی صبح جو ہے وہ جمعہ اگلی صبح ہوگا رات جمعہ رات کی ہوگی جس کو شب جمعہ کہتے ہیں اس رات آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کیونکہ وہ قبولیت کی رات ہوتی ہے اس رات آپ نے غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں اس کے بعد چار رکت نفل نماز آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکت میں سور فاتحہ کے بعد آپ نے سو مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے آیت کیا ہے اس کو آپ نے سور فاتحہ کے بعد سو مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسری رکت میں سور فاتحہ کے بعد سو مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور تیسری رکت میں سور فاتحہ کے بعد سو مرتبہ نصر من اللہ وفتح قریب پڑھنی ہے اور چوتھی رکت میں سور فاتحہ کے بعد انہا فتحنا لکا فتح مبینہ پڑھنی ہے سو مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے بیٹھ جانا ہے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھنا ہے اور اس کے بعد سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے غفرانکا ربنا وعلیق المصیر غفرانکا ربنا وعلیق المصیر پڑھنا ہے پھر سجدے میں جا کر سو مرتبہ استغفر اللہ وعطوبو علیہ پڑھنا ہے عاملان کامل کا تجربہ ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اس حاجت کو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اپنے عمر کن فایا کون سے پورا فرما دیں گے اور جس حاجت یہ لئے آپ نے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت ضرور قبول ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمیں ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں ان لوگوں تک شیئر کریں جس کو اس ویڈیو میں کوئی اشکال تھا یا جو لوگ نہیں جانتے ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھلا ہو سکے اور اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ہمیں کومنٹ میں لکھیں انشاءاللہ آپ کی کومنٹس کا تسلیب حق جواب دیا جائے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے شکریہ